یہ باتیں بہت درد کی بس میں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ مجھے ایک خواب کونسا ایک عالم نے خواب دیکھا وہ میرے جیل میں کامس پڑا ہوا جس کے تورسل سے وہ باب آیا تو وہ اس مندل کے اندر موجود ہے اور جن میں نے خواب دیکھا وہ خاصل ہے عالم ہے اس نے خواب دیکھا میں ان کو دیا پہلے تو نام بھی نہیں بتا اس لئے کہ خواب یہ اصلاح پر افتر اس کی تعبیر کیا ہوگی پھر میں نے پوچھا نام بتا دی عالم محمد صاحب کا نام ہے خان دیکھا جو دل میں اس نے قوت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں لیکن میں اپنا جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں مجھ سے جو ہو سکتا ہے جو حضرہ سے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسریت کے حفاظت بھی بہت ضرور خانہ رویہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہیں کہ آپ کے مبارک طبلے کی طرف ہیں اور آپ کا سر مبارک وہ طبلے سے اُلٹے سمت میں ہے مشرق کی طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سطر مبارک کو لگت اور ارب مبارک کی سربراہان ایک طرف پر ہیں اور پاکستان کے اہل علم اہل اصلاح دوسری طرف پر ہیں دائیں طرف بائیں طرف جو لوگ پر ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کا بادشاہ بن سلمان بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا پاکستان کا حکمران امران کام بھی ہے اور سارے سفر چھپانے کی کوشش کوئی نہیں کرتے سفر کوئی نہیں کرتے صرف پاکستان کے جو علماء ہیں اہل علم ہیں اہل اصلاح ہیں اس میں بعض اذرات سفر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مزید یہ کہ خواب دیکھنے والے نے لکھا ہے کہ امران خان بائیں ہاتھ کی نگیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیلیاں کرتا ہے اور سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے وہ بائیں ٹیر کی امیلیاں کرتا ہے اور جو رماء ہیں پاکستان کے وہ سب کپڑا ڈاب رہے ہیں اس طریقے سے براہ ہم بٹی کر رہے ہیں نگیہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مغرق کی طرف ہے اور سر مغارق مشرق کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو عرب میں نازل ہوا تھا ان لوگوں سے اس دین کی سمجھ نکل گئی ہے وہ دین کی سمجھ آجم کے اندر آجمیوں نے پاکستان اور یہاں کے کچھ علماء کے اندر وہ دین کی سمجھ بھوٹ باقی عرب سے نکل گئی ہے اور سفر کھون لے کا مطلب یہ ہے کہ عرب سے حیاء نکل گئی رہا ہے اور اس کو دین کی کوئی عشقی جاری ہے زبردستی اس طریقے سے کہ کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا اس سے پہلے ایک خاتون نے خواب دیکھا جو رمضان میں وہے آیا تھا میرے پاس وہ بھی کشاور کامر دیکھا اس خاتون نے خواب دیکھا تھا میں نے وہ بھی بیان کیا تھا کہ میں حرم شریف کے اندر ہوں اور خانقابے کے اندر حضرت عثمان رحم رضی اللہ عنہ کی لاش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لاش ہے سبیت کپڑے میں ملوظ اس طرف میں کھڑی ہوں وہ قاتون کہہ رہی ہیں اس طرف ربی کریم صلی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ اور مجھے فرماتے ہیں کہ اس کو میرے ساتھ اٹھاو تاکہ اس کو بطی میں دفنا دے تو ربی کریم کیا ہے میں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم شریف سے حیاء کا جنازہ میں پال لیا گیا ہے اور یہ قابل اس لیے ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سچ حیادہ وہ عثی اللہ تو عثی اللہ تیلاش اور ان کی میت یہ حیاء تیلاش اور میت اور حرم شریف سے جبتالینا اور بقی کے اندر دفنا میں کمک لگی ہے کہ ابھی زمین کا یہ حیاء نہیں لگی یہ زمین کے اندر دفنا لگی اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ایک تو اس میں حیاء کی طرف دوسری بار تیسری کہ انگلیوں پر پاٹنا ہاتھ پوروں کی اس میں دین اور شریعت کے احادیث مطاہرت جو حصہ ہے جو لاغیات اور حیاء سے مطالف ہے اس کو آہستہ اس سے ختم کیا جا رہا ہے